سویک لیک جسے کنوعہ جیل بھی کہا جاتا ہے جسٹرک چکوال کی بہت ہی خوبصورت جیل ہے کلرکہار کے پہاڑوں کے دامن میں واقعہ ایک ایسی جگہ جس کے راستے اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا ایم ٹو موٹروے پر بلکسر اٹرچینج سے اتر کر کلرکہار سے صرف دس کلومیٹر دور کنوعہ گاؤں سے صرف پانچ کلومیٹر دور اس جیل کو بہت سے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ اس پیاری سی جیل کی سیر کرتے ہیں میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا چکوال موڈ سے جو کہ جیٹی روڈ زلہ جیلم سخواہ سٹی سے شروع ہوتا ہے سو ہوا سٹی سے چکوال کا سفر صرف سکسٹی سکس کلومیٹر ہے اور چکوال کراس کرنے کے بعد کلرکہار کا سفر تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر سفر بنتا ہے اسلام علیکم پبلی کیا اچھال ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں سجادہ جام ہوں میں نے پورا ہلمٹ گرہ لگایا ہوگا ہے پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہوں یہ ہے بلکہ سر انٹرچینڈ کے پاس موٹروے کلر کا ہار ابھی میں آیا گا ہوں آج میں جا رہا ہوں چشمے کی طرف میں نے بہت سارا نام سنیا بہت ساری ویڈیوز بھی ریکھی تھی اس کے بارے میں لیکن 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 میں جا نہیں سکا تو فائنلی آپ کو پتا ہے کہ عید ہے تو عید کے دنوں میں میں نے کہا چلو جی کہ نکلا جائے کہیں پہ اور جا کے جو ہے نظارے کیے جائیں میرے پیچھے آپ لوگوں کو موٹروے کا ویو نظر آ رہا ہوگا کتنا پیارا ہے ابھی یہاں سے تقریبا تقریبا بیس کلومیٹر رہتا ہے میرا آگے کا سفر پیچھے والے دست ہے کہ میں بات کروں اگر جہاں سے میں آیا ہوں تو اگر آپ لوگ راولپنڈی اسلام آبازوالی سیٹ سے آ رہے ہونا تو پھر تو بھائی صاحب جو جیٹی روڈ ہے لہور سے جو جیٹی روڈ جاتی ہے وہاں سے اگر چکوال موڈ چکوال سے آگے جب آپ لوگ نکلتے ہو تو تھوڑا سا آگے گندہ رستہ ہے اتنا زیادہ نہیں تھوڑا سا اس کے بعد پھر اگر جو ہے نا صاف رستہ سٹارٹ ہو جادہ ہے بلکل کلیر روڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی یہاں تک کل اور کا حردہ کل حمدللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے آگے کا سفر کیسا ہے وہ بھی آپ میرے ساتھ چلو دیکھ لینا کیسا ہے اور یہاں سے 20 کلومیٹر جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ صرف 20 کلومیٹر رہتا ہے سلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مرددار ویڈیو تو ایک لیک بھی جگہ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا یہ دیکھو نیچے ہے بلکسر انٹرچین موٹروے جہاں سے میں بھی نکل رہا ہوں چلو موٹروے کے پاس بہت ساری بسے دیکھنے ملے آپ نے مستیویت سیا ساری کو در جا سو کتھانے ٹوئے رہے ٹرنڈوے چیلتے وہ کس جگہ دے یہ جو نیلا وہاں چشمہ ہے سناؤں ہے نا آگے ہی ہے نا آپ نے کون سب بتایا جگہ نیلا وہاں سے زیادہ خوبصورت ہے یہ جگہ ہاں ہاں نیلا وہاں میں مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہاں 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 ادھر ایک ہی بہت بڑا ہے ادھر سے پانی جلتے ہیں وہ کس جگہ پہا ہے یہاں سے کتے زور ہے تقریبا آہاں سے وہاں ہاں پنی ایک بیس پچیس کے بیس تو یہ بھی ہے تقریبا نیلا وہاں بھی اتنی ہی پار جاتا ہے وہ وہ سائر پہ پار جاتا ہے یہ ہمیں ادھر چلو نیلا بھر گئے ہوئے ہیں تو مطلب وہ زیادہ پہار جگہ ہے پھر وہ زی چلتے ہیں چلو اس ٹائم میں موجود ہوں چوہ سائدہ روڈ پہ یہاں پہ جب کھر کھر سے آپ لوگ نکلتے ہو رہاں تو میری رائٹ سائیڈ پہ کھر کھر جیل رہ جاتی ہے اور وہاں سے آگے سیدھا چوہ سائدہ روڈ کی طرف جوہاں نکل آؤں سامنے آپ کو یہ بورڈ نظر آئے گا یہ والا بورڈ نظر آئے گا جب آپ سویکلے کھاتے ہو تو سب سے پہلی جو پارکنگ ملتی ہے وہ والی یہ جگہ ہے جو کہ پھاڑوں کے درمیان کٹے گوے رستے ہیں یہاں پر آپ کو جیپ والے بہت سے مختلف ریٹس بتائیں گے کچھ لوگ تین ہزار میں بھی جاتے ہیں کچھ لوگ چار ہزار میں بھی جاتے ہیں اگر آپ نے ایک سائٹ سے جانا ہے تو ایک بندے کا کچھ لوگ پندرہ سو بھی لیتے ہیں اور کچھ لوگ دو ہزار بھی لے لیتے ہیں صرف ایک سائٹ جانے کا سلام علیکم بھئی جیپ والے کتنے پیسے لیتے ہیں یہاں سے ماں تک کتنا سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے کنفرم نہیں ہے کتنا بتا دو ویڈیوز کے لیے کسی کو اگر آ جانا ہو تو یہاں سے تو ہوتا ہے نا میکسیمم ڈیمنی کے ساتھ سے ہوتا ہے پانچ بھی جتنی گاڑی میں جگہ ہونا اس کے ساتھ سے ہوتا ہے ایسے نارمل کتنا لیتے ہیں اگر کوئی تین چار بندے ہوں تو پندرہ سو ایک سائٹ پندرہ سو ایک سائٹ جانے کا سر میں دیکھا ہوں کافی دور تک میں پھلے ہو کے ہیں اسی لئے میں نے کہا درہ بتا دو تا کے ویڈیوز میں لوگوں کو ایڈیا ہو جائے کہ یہاں آئے تو کتنے پیسے لگتے ہیں تینکیو گوڑ ہو گیا آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سو پر لیتے ہیں جیپ کے یہاں سے صرف جانے کا واپسی پر آنے کے زیادہ پیسے لگتے ہیں مطلب پندرہ سو کر جانے کا تو شاید پندرہ سو واپسی کے آنے پر بھی ہوگا تین ازار پر میں آپ لوگ آ جا سکتے ہو شاید پہ چک ہے یہاں پہ اور نہ آنے کا سسٹم لیے پتہ کھو بھی گیا اپنے پانے سو ٹھیک ساتھ بھائی بڑی بات ہے کہ پینے ریپاں نہیں مل جاتا ہے تھنڈا ہے لیکن اتنا نہیں نیلاوان کہے تھے آپ لوگ یہاں سے کتنے دو رہا ہو لوگ ادر سے آرہے ہیں کلر کا ہارویر سیڈ سے آرہے ہیں کلر کا ہارویر سیڈ سے آرہے ہیں کلر کا ہار سے تقریبا پچیس کلومیٹر کے پاس سرکو در ہوگی سرکو در ہوگی وہ جگہ پیاری ہے جگہ پیاری ہے وہ والی وہ ہے گہرائی میں ہے زیادہ ایسے اترے ہی صرف اترہ دور آنا پڑتا ہے بائک یہاں پہ کھڑی کر دیں ایسے ہی نیچے جانا پڑتا ہے لیکن وہ اسے زیادہ خوبصورت فیل حال سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے نہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت پیاری جگہ سرک نیچے جانا پڑے کا پتا چلے گا ایسے ہی ہے وہ نیچے بائک کھڑے خودہ ہی ہے وہ نیچے کھڑے ہیں بائک سارے ہاں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں نیچے بندے وہ سیکل آ کے جارہاں دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے یہاں پہ نیچے سستانے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہے اگر آپ لوگ تھک گئے ہو تو اس جگہ پہ آپ لوگ رسٹ کر سکتے ہو چھاؤں میں جگہ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یہاں پہ بائی کچھ لوگ کھڑے کر کے جاتے ہیں کچھ لوگ نیچے جاتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے جی لاسٹ پارکنگ یہاں پہ آپ لوگ اپنے بائی کھڑے کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو پرچھ لیتے ہیں پچاس روپے یہ دراستہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی دکانیں موجود ہیں اس سے آگے موٹر سیکل نہیں جاتا اگر میں یہاں سے آپ لوگ کو دکھا سکوں یہ جگہ ہے آگے یہاں سے گھوم کے سیدھا ایسے گھوم کے نیچے ادھر جاتے ہیں لیکھ کی طرف تو ہم نے بھی اپنا بائی کیا پہ کھڑا کر دیا یہاں سے سب سے پہلے پیئیں گے پانی شکونجی شکونجی بھی سوڑا ہے لیمو پانی بیسٹ ہے لیمو پانی نارمل دنوں کا تو پتہ نہیں لیکن عید کے دنیں تو یہاں پہ کافی کچھ ہے سہولیات پانی برم مل جاتا ہے یہ دیکھو لیمو پانی آجی نیبو پانی میں برف ہے اٹھونڈا ہے اچھا 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 الیندہ ہے دے دو نا گلاس تین ہاں کھالو 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 بسم اللہ کرو آپ کھاؤ ہم لوگ ویٹ کر لیتے ہیں پانی پی کے پھر نیچے جائیں گے گرمی ہے پھیلیں ہمارا سفر پیدل والا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے آگے جہاں تک بائک پہ بریک رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں سے آگے میرے حساب سے جہاں تک میں نے دیکھا تھا وہ سفر ہے نہیں ہے جہاں آپ کو جانے میں آپ کو خوشی ہوگی وابسی میں ہے تکلیف ہو گیا وہ مجھے جانے میں آپ کو خوشی ہوگی وابسی میں ہے یہاں میں تکلیف ہوگی نہیں ہے بہت اچھی جگہ ہے لیے آپ کو جانے میں مزا رہے گا واپسی پہ آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ واپسی پہ کافی ادھا چڑھائیاں ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی اکثر خطرناک ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں اس طرح کے راستے ہیں دیکھو بس تھوڑا صحیح ہے آگے تقریبا اور دس منٹ ہو رہے ہیں جو بندے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لو آگے کتنا راستہ باقی ہے آگے اور کتنا دور ہے نزدیک ہے پانچ منٹ راستہ ہے یہ کیا بنا ہوا ہے لے کی طرف جاتے ہوئے نا آگے پتہ نہیں یہ نیچے اتراؤنا تو اس طرح کی یہ پتہ نہیں کیا بنی ہوئے اوہ بائی صاف اتنا صاف پانی یہ دیکھو مجھے نا پانی یہ ہوئے تھندہ ہے تھندہ ہے تھندہ ہے پھر چڑھ گئے گئی اپروں کا ہے ہاں ماری میں ہے دکھر پانی ہے مرکیوں کی طرح پانی ہوئے ماشاءاللہ یار کتنی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے رستے سے میں نکل کے جا رہا ہوں یہاں پہ ابھی ہم پانی کے نزدیک نہیں پہنچے اپر پہلے سے خوبصورتی اتنی زیادہ شروع ہو چکی ہے ای ٹھنک ہم لوگ لے کہ بلکل نزدیک پہنچ چکے ہیں کیونکہ آواز آ رہی ہے بندوں کی یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں لڑکے آئے ہوئے ہیں بیس ٹائم شور وہاں سے مجھے یہاں پہ صحیح صاف سنائی دے رہا ہے کہ اس طرح کے پتھوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے اپنی منزل کی جانب اوہ چاروں طرف پہاڑ خوبصورتی اتنی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اوہ یار یہ دیکھو لیک کا پانی اب اسے نظرنا شروع ہو گیا اور یہاں پہ دیکھو بلو کلر کا پانی نظر آ رہا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا اور یہاں پہ مشلیاں بھی ہی نظر آ رہی ہے ہی نیچے مشلیاں ہی نا اسے ہی نا آئی سکنے ہی نا پہنی سامنے دیسا نگا دوں گا کو نہیں 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 صاف ہے یار اتنا صاف پانی ہے یہاں کیا کروں بڑھ رہی ہے چلو آگے نہیں نہیں پہلے آگے چلو لیک کی طرف پاپسی پہ چلو 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 ہاں پانی بہت زیادہ صاف ہے بہت زیادہ انشاءاللہ بیٹے ہوئے چشمیں اور اتنا صاف پانی یہ ہے جی لے ماشااللہ بلو کلر کا پانی ہے سارا اگر انگلیش میں بات کی جائے تو اس کو کہتے ہیں بلو کلر کا سارا پانی ہے جو کہ اوپر سے چشموں سے بیٹھا ہوا نیچے آ رہا ہے ماشاءاللہ میرے پیسے آپ لوگاں دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ ہے کتنا زیادہ رشت ہے جتنی زیادہ گرمی لگی ہوئی تھی نا تکاورتی ساری یہاں کے دور ہوگی ہے صرف یہاں کا محول دیکھیں ماشاءاللہ جنگل کے اندر منگل بنا ہوا ہے اب لوگوں کو دکھا سکو تو اوپر سے ایک چشموں بھی بیٹھا رہا ہے وہ سامنے جو کہ اس جیل کے پانی میں نیچے آکے یہاں سے ہوتا ہوا کچھ لڑکے وہاں سے پھاڑوں کے اوپر سے نیچے چلانگے لگا رہے ہیں نیچے والے پانی میں اس جیل کی گرائی کی بات کی جائے تو میں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی گرائی بہت زیادہ ہے زہاں پر زیادہ در لوگ لائف جیکٹ پین کے نہاتے ہیں لائف جیکٹ کے بغیر اگر آپ کو سویمنگ نہیں آتی تو کبھی بھی لیک میں نہ اتریں ہم لوگ لیک کے اندر نہیں اترے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو سویمنگ نہیں آتی اس لئے ہم لوگ لیک کے نیچے جاتے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں کافی زیادہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر آپ لوگ آرام سے نہ آسکتے ہو اگر آپ لوگوں کو سویمنگ نہیں آتی موسیقی 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 ہمارا پانی بائن تک ہوں گیا ہے ہمارا باب باب پتہ لگا ہے ہمارا پانی بائن ہے ہمارا پانی بائن ہے ہمارا پانی بائن ہے کیوں ہوں چلو چلو جاؤ نکلو نکلو ادر سے کوئی مویبیل نہیں یہ جس کے بندے کے پاس آئی فون ہو نا جس بندے کے پاس آئی فون ہو یہ بھی مانگنے والے سارے آ جاتے تو میری تصویریں بناؤں میری میں آپ لوگوں کی تصویریں بناؤں یہاں کے اپنا بلاگ یہاں پر کمپلیٹ کروں یہ دیکھو اتنی پیاری جگہ ہے آپ اس جگہ کو چھوڑ کے میں ان کی تصویریں بناؤں ایسی چکلو گی ایسی چکلو گی آجو آجو آگے آجو اگلیاں ہی اگلیاں کنی مزدین نکلے خونہ باہر اگہ ہم چلے آئے ساتے لیا ہے ملتے نیایوں کو دو ہم چلے ساتے لیا ہے اس نے پر ملتا ہے ملتا ہے کچھ ملتا ہے دن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اپنے کی کر رہے ہیں یہ دو بڑے بڑے کےکڑے اور یہ مچھلیاں کے بچے چھوٹے چھوٹے کتنے پیارے پیارے لگ رہے یہ دو بڑے بڑے کےکڑے ماشاءاللہ کتنا تھنڈا پانی ہے بتمیزی کرتے ہو بتمیزی کرتے ہو بہت تھنڈا پانی ہے چشمے سے اوپر سے پانی آ رہا ہے ان بہاڑوں سے اتنا زیادہ تھنڈا پانی ہے ماشاءاللہ نہانے کا مزہ ہی آ رہا ہے کیا ریس کی اینڈین آنے کیسے کی ایرہ آنے آنے کی جنگا جل جنگا چنان جنگا چنان جنگا چنان جنگا چنان جنگا چنان جڑے اپنے پاپ اپنے پاپ دلو آتے ہیں کیا کہتے ہیں کلو آپ کے پاپ دل جائیں گے سارے اوپر جاتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو سامنے چلا جا تاپ پر اسے پاپ دل کھڑا ہے دلیشہ سلام علکال میں سے دلو یاں جر جاؤں گا دلو اس لیپرک اس لیپرک چراند موسیقی